The phrase and the class میں اس کے تفریز کیا ہے and the class کیا ہے ہم اس کو کیسے identify کر سکتے ہیں اس کے definition کیا ہے اس کے examples کیا ہیں اور اس کے بارے میں complete information جو ہے وہ آج ہم اپنی اس topic میں cover کریں گے تو آئیے چاہتے ہیں ہم سے پہلے فریز کی طرف فریز کیا ہے a phrase can be made up of any two or more connected words and don't make a sense یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ جو ایک complete sense نہ دے رہی ہوں لیکن ہمیں ایک single idea ضرورت دیتے ہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ it makes a sense but not complete sense یعنی کہ یہ idea تو دیتے ہیں لیکن complete نہیں ہوتا وہ ٹھیک ہے وہ sentence کے صورت میں نہیں ہوتا اس کے بعد ہم اس کی explanation دیکھتے ہیں کہ we can say ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں that a phrase is a related group of words that do not have a subject یعنی کہ اس میں نہ تو subject ہوتا ہے and verb اور نہ ہی verb ہوتا ہے ہم اس کو predicate بھی کہہ سکتے ہیں so it is never a complete sentence on its own یہ مکمل طور پہ جو sentence نہیں ہوتا کیونکہ یہ نہ تو اس میں subject ہوتا ہے نہ verb ہوتا ہے کوئی ایک single چیز ہو سکتی ہے subject یا verb یعنی کہ جاتا non phrase ہو سکتا ہے یا verb phrase ہو سکتا ہے prepositional phrase ہو سکتا ہے adjective phrase ہو سکتا ہے adverb phrase ہو سکتا ہے اس کی مختلف ٹائپس ہیں phrase کی جو کہ ہم آگے نیکس لیکٹر کسی میں پڑھیں گے اس لیکٹر میں سے ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ phrase کیا ہے اور اس کو ہم کیسے sentence میں identify کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی example دیکھتے ہیں phrase express a single idea but do not form a complete sentence یعنی کہ single idea تو دیتا ہے بہت ہمیں complete sense نہیں دے رہا ہوتا کسی بھی sentence کی اس کے example میں جیسے اگر دیکھیں the sun rises in the east تو اس میں in the east کیا ہے phrase اسی طرح next phrase کے example ہیں is singing یہ ایک single phrase ہے very loudly یہ ایک phrase ہے adjective phrase ہے in the school یہ ایک phrase ہے noun phrase on awal یہ ایک phrase ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں class کے class کیا ہے اس کی example کیا ہیں اس کی جو ہے وہ identification کیا ہے a class is a related group of words that have both a subject and a predicate class کیا ہوتا ہے جس کے پاس subject بھی ہو اور وہ بھی ہو اور یہ ہمیں ایک sentence کی complete sense دے رہا ہو یعنی کہ یہ ہمیں idea دینے کے ساتھ ایک sense بھی دیتا ہے and so class can be a sentence on its own اس کی جیسے جیسے اگر ہم examples دیکھیں تو while it is draining یہ ایک sentence ہے while it is draining یہ ایک sentence ہے لیکن وہ الگ بات ہے کہ یہ dependent sentence ہے you have made a mistake یہ ایک complete sentence ہے جو کہ ہمیں sense دے رہے ہیں who pay their debts یہ بھی ایک sentence ہے next time اس کی types دیکھتے ہیں یا پھر اس کو counts کہ سکتے ہیں counts of classes there are two main types ان کی خود بھی ہوتی ہے جیسے میں پاس اگزامپل ہے when i reached home جب میں گھر پہنچا ٹھیک ہے تو یہ ایک dependent class ہے یعنی کسی اس سے پہلے کوئی sentence آئے گا اس کے بعد کوئی sentence آئے گا تو پھر یہ اس کے بعد پوری ہو جائے گی پھر وہ کہتا ہے کہ the doors were open دروازے کھلے ہوئے تھے تو یہ ایک بات بتا رہا ہے ہمیں پاس کے تو یہ independent class ہے اس کے بعد ہمیں چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی need نہیں رہ جاتی کسی اور sentence کی کہ اس کے پہلے یا بعد میں کچھ آئے گا تو پھر ہمیں complete sense ملے گی بلکہ نہیں ہمیں اس کے complete sense ابھی ہی مل رہی ہے تو یہ ایک independent class ہو آگیا کسی بھی sentence پہ اس کے بعد ہم اس کا difference دیکھتے ہیں phrase کا اور class کا ٹھیک ہے تو phrase کیا ہے phrase group of related words ہوتا ہے جو کہ ہمیں complete sense نہیں دیتا اس کے پاس subject اور predicate نہیں ہوتے اس کے بعد اکثر class کو دیکھیں تو class بھی related group of words ہوتا ہے لیکن ہمیں complete sense دیتا ہے اس کے پاس both subject and predicate جو ہیں وہ ہوتے ہیں تو اس کے example اگر دیکھیں تو اس کو ایک example سے میں نے دونوں کو جو ہے وہ comparison کیا ہوئے بٹری پاپکورن یہ کیا ہے ایک noun phrase ہے بٹری پاپکورن ٹھیک ہے and then class ہے class کی example ہے i eat بٹری پاپکورن ٹھیک ہے تو یہ ایک sense دیتا ہے complete لیکن جو phrase ہے وہ ہمیں ایک single idea دے رہے بر جو class ہے وہ complete sense دے رہے ہے کہ ایک sentence complete ہو رہے ہے تو یہ دیئے تھا آج کا topic sentence کے بعد تھا subject تردیکیٹ اور اس کے بااد یہ تھرڈ والا جو منا لیکچر ہے phrase and the class اس کے بارے میں ہے تو یہ ہاں پہ یہ تاوام پذیر ہوتا ہے ٹھیک ہے تھنکیو سو مچ اپنی دوا میں یاد رکھئے گا اور اگر آپ کو کوئی سمجھ آگئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اس کو شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں اور اگر کوئی کوئی پوائنٹ مسنگ ہو جس کے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو کمنٹ بوکس میں اس کا آنسر کروں گی اور اس کو سبسکرائب کر دیں چینل کو تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو جو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور اس کو لائک کر دیں